ہلو گائز ویلکم بیٹ کمائی چینل اگر اس ابھی بانزائی ہے آج میں آپ کے سامنے فیرک لیا رہا ہوں فائیکرز ویرین کا بانزائی اسے ہندی میں آپ شاید بلکان بھی کہتے ہوں گے تو گائز مجھے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس والے برانچ اس والے بانزائی کارا گوت سڈن بھی بہت ہی اچھی سے ہوا ہے آفٹر منسون کیونکہ آپ یہاں پر اس کے نئے نئے نوٹس دیکھ سکتے ہو جس کو میں نے یہاں سے ایک ہفتے پہلے کٹ کیا تھا اور ایک ہفتے کے اندر آپ اس کے نئے شوٹس اور برانچی دیکھ سکتے ہو کتنے سارے گروہ ہو گئے میں یہ ایکسائٹڈ ہوں کہ اگر یہ ایک ہفتے میں اتنا اچھا گروہ دے رہا ہے تو میں اپنے باقی کے پہلکان کو بھی ایسے ہی کٹ کرنا چاہوں گا جو اتنے اچھا گروہ کر سکے آج ہم لوگ اس پہ ورک نہیں کریں گے آج ہمارے دوسرے منزائی پہ ورک کریں گے یہ جس میں آپ کو دیکھانے والا تھا کہ ایک ہفتے کے گروہ کے اندر اگر اتنا اچھا ہے تو ہم دوسرے والے پہ بھی ورک کر سکتے ہیں سو گائز یہ ہے وہ منزائی جس پہ ہم لوگ آج ورک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے برانچیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ لمبے ہیں اس کے برانچیز تو آج ہم لوگ اس پہ ورک کریں گے اور اس کا سٹرکچر بھی اوپر سے اتنا اچھا نہیں ہے منزائی جیسا اور دیر دیرے ڈیولپ کریں گے تو اس کا سٹرکچر بھی اچھا ہو جائے گا آپ اس کے برانچیز دیکھ سکتے ہو ہاں پہ تین بڑے بڑے برانچیز ہیں اور ایک ایک برانچیز اس کے دو دو تین تیر فوٹ تک کی لمبے ہو چکے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو رکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں رکھیں کیونکہ ہر جگہ یہ لگتا رہتا ہے اور منزائیز کا بیرانچ بھی کرتا رہتا ہے اگر پوٹ سے زیادہ لمبا اس کا برانچ ہو جائے تو پوٹ سے نکل بھی سکتا ہے یا تو ایکسائٹڈ گر بھی سکتا ہے کافی لوگ کو دکت بھی ہوتی ہے ڈسٹرمنٹ بھی ہوتا ہے تو بیٹر ہوگا کہ ہم اسے کٹ کر دیں گے اور اگر ویسے ہی اگر بہت اچھا گروت کر جائے تو تو اور بھی اچھے جلدی اس کا سٹرکچر آ جائے گا اس کا جو نیچے کا ٹرنک ہے وہ بھی اچھا کاسا موٹا ہے اور فائکس بلین کا یہ سب سچی بات ہے کہ اس کے ٹرنک بہت زلدی موٹے ہو جاتے ہیں میں کٹ وہاں سے کروں گا جہاں سے نوٹس مجھے چاہیے جو اس طرف آ رہا ہے اس طرف آرڑی ایک برانچ ہے تو ہم اس طرف سے ہی سوچ سمجھ کے کٹیں گے ہمارے برانچ کو جس طرف سے ہم کو برانچ چاہیے اس لئے میں یہاں سے کٹ رہا ہوں ہم لے لیتے ہیں ہم دوسرے طرف بھی کریں گے ہم وہی سے کٹ کریں گے جہاں ہم سے یہ امید ہو کہ یہ نوٹس یہاں سے آئیں گے تو مجھے بھی نوٹس اس طرف چیز اس طرف گیپ زیادہ ہے تاک یہ گیپ بھر جائے سوڑا موٹا ہونے دوں گا اس کے بعد ہی کٹ کروں گا تب تک یہ دونوں کو کٹ کرتے ہیں تو چلی گئے اب دیکھتے ہیں اس کو کچھ دنوں میں چھوٹ دیتے ہیں یہ کیسا کرتا ہے سو گائز یہ ہے وہی بانزائی جس کو ہم نے دو ہفتے پہلے کٹ کیا تھا اوپر سے اور ابھی آپ اس کے گروہ دیکھ سکتے ہو ریڈش ریڈش پتے آئے ہیں اور اس کے اور ہر ایک جگہ سے دو دو تین دن اس کے شوٹس اور برانچز نکلے ہیں جو کہ کافی اچھا چیز ہے میں اس کو تھوڑا سوچ رہا تھا کہ اور نیچے سے اگر اس کا کٹ کیا ہوتا تو اور نیچے سے اس کے گروہ آتے ہیں اور فیلال یہ بھی چلے گا اس کو بھی ہم فیچر میں ایک اچھا شیپ میں کروٹ کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے پر کافی اچھے خوش ہوں میں دو ہفتے میں اتنے اچھا اس کا گروہ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہوئے یہاں پر فائیکس ویرین ایک پہتی اچھا پیٹ ثابت ہو رہا ہے میرے پاس اچھا پوزہ بنتے جا رہا ہے اس پر یہ والا جو ہے اس کو ہم فیچر میں کٹ کر دیں گے ابھی کلی رین دیں گے اس کو اور سوکنے دیں گے بعد میں ہم اس کو کٹ کر کے سل کر دیں گے سو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لے گا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اسی تر اپرا فیملی گروہ ہوتا رہے گا تھانکیو گائز فر واشنگ